السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا اللہ دوستو امید کرتے ہیں سب خیر خیریت سے ہوں گے روٹین کی ویڈیوز آپ کے پاس آ رہی تھیں لیکن جو حالات اس ٹائم پہ پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں ہیں کرونا کی صورتحال کے بارے میں تو تھوڑا سا بہت سارے دوستوں نے پوچھا تھا بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے پھیلتا ہے یا اس کی اتیارتی تدبیر کس طرح کرنی چاہیے تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے جو کہ میں نے مختلف ڈاکٹرز کو سننے کے بعد جو ہے وہ اس کا نتیجہ عقص کی ہے وہ میں آپ تک ڈلیور کرنا چاہوں گا اس میں یہ ہے کہ اس کی علامات اگر تو آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے پازٹیو ہے تو کنفارم ہو گیا اگر نہیں ہے تو اس کی علامات میں جو سب سے پہلے ہے وہ آپ کا گلہ خراب ہوتا ہے ہلکی پھلکی خانسی ہوتی ہے اور تیسرے یا چوتھے دن کچھ میں تیسرے دن ہے کچھ میں چوتھے دن ہے ان کے کمر میں درد ہوتا ہے اور یہ جو کندے کے پٹھے ہیں ان کے پیچھے شدید درد ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دخام ٹھیک ہو کے تو پھر طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اس طریقے سے بھی ہوتا ہے پانچ میں دن کے بعد یا تو آپ ریکاوری والی صورتحال کی طرف چلتے ہیں اس میں بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے تو دوسری صورت میں چھٹے یا ساتھوے دن کچھ لوگوں کا آٹھوے دن کے بعد بھی آلات زیادہ خراب ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کی قوت مضاف پہلے دو تین دن تو آپ اس کا پس میں مقابلہ رہتا ہے پھر کوئی بھی چیز جو اوپر اس کا جرسیم اگر آپ کے پرابی آ جائے تو خطرناک ہو سکتا ہے اس میں دو تین چیزوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں الگ سے روم آمیلی بل ہے وہاں ہو سکتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے الگ ہو جائے تاکہ باقی گھر والے بھی اس سے بچیں اور اگر وہ نہیں ہے آپ نے مل کی رہنا ہے گھر اتنا بڑا نہیں ہے تو اس میں آپ نے ماسک استعمال کرنا ہے گھر والوں کو بھنے بھی کرنا ہے اور پانی اور جو برتن ہیں وہ آپ نے اپنے الگ سے استعمال کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اکسیجن اکسیجن کا میں آپ کو انشاءاللہ جلدی اس کی ویڈیو دکھاؤں گا کہ اس کا کیا طریقہ ہے لیکن اس کی ایک ایکسرسائز بھی بتاؤں گا جو میں نے کم از کم بھی نو یا دس ڈاکٹر کی جو ریسرچ ہے اس کے بعد اس کا نتیجہ اکس کیا ہے اور وہ میں آپ کو ایکسرسائز دکھاؤں گا مشین ہے جو اس کا کرنے والا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ کے پاس وہ مشین نہیں ہے پھر بھی مختلف ڈاکٹر ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا ریزنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس وہ مشین اکسیجن چیک کرنے کی نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس کا ایک ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں جلدی بتاؤں گا اب ویڈیو بڑی بھی نہیں ہوگی ڈیٹ سے دو منٹ کی ہوگی تو آپ نے سب سے زیادہ احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر آپ میں علامات ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو علاق کر لینا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے کئی اور نہ پھیلے ہمارے گاؤں کی اس ٹائن پہ جو علاقات ہیں وہ کافی خراب ہیں تین جو ہیں وہ ہمواد ہو چکی ہیں اور ایک اور چیز جو سب سے زیادہ سب سے زیادہ ضروری ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یار ویکسین لگوالیں ویکسین لگوالیں وہ ڈیٹس انہی کی ہو رہی ہے جن کی ویکسین نہیں ہے پاکستان میں ہوئی ایٹی سکس پرسنٹ جو ہسپیٹر میں لوگ جا رہے ہیں انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی اور باقی ایک ڈوز والے جا رہے ہیں دو ڈوز والا تو زیرو پرسنٹ ہے کہ اس میں کوئی ہمواد بھی نہیں ہے تو خدا کے لیے ویکسین لگوائیں اپنے آپ کو بچائیں دوسروں تک آپ پھیلانے کا موجب نہ بنیں میں آپ کو ایکسرسائز بھی اس کی بتاؤں گا کہ اگر اکسیجن کم ہو رہی ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے گھر میں کسی جات تک آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں نائنٹی سے نیچے اگر اکسیجن آئے گی تو وہ الارمنگ ہے اور ایٹی ایٹی ٹو پہ تو آ کے پھر آپ کو اکسیجن لگانی پڑ جاتی ہے تو احتیاط کریں یہاں میں صرف یہی بتانو چاہوں گا کہ لوگوں تک مت پھیلائیں سکول بھی بند کر دی گئے ہیں اور اس ٹائم پہ حالات کافی خراب ہیں اپنے آپ کو بچائیں احتیاط کریں دوسروں تک پھیلانے کا موجب نہ بنیں بہت بہت شکریہ اور میں آپ کے تحریف تدبیر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد بتاؤں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنی اور اپنوں کی احتیاط کریں اللہ حافظ